یہ قربانی شاعر اللہ میں سے اس طرح کے جملے بھی نہیں کہنا چاہیے کہ بھینس کی قربانی کا کٹا عید سے پہلے کھول دو اس طرح کے جملے آپ نے سوشل میڈیا پہ سنے ہوں گے تو یہ جو بڑا اختلافی مسئلہ سمجھا جاتا ہے ایک بات پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے یہ اہلِ حدیث اور فقہ حنفی کے درمیان اختلافی نہیں ہیں یہ بعد اہلِ حدیث علماء میں بھی اختلافی ہے اور بعد احناف کے علماء میں بھی اختلافی ہے اختلاف یہ ہے کہ بھینس اور کٹا گائے کی جنس میں سے ہیں جو اس کو حلال سمجھتے ہیں قربانی کے لیے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ بھینس اور کٹا گائے کی جنس میں سے ہے یہ دلیل دینا ان کے اوپر واجب ہے وجہ کیونکہ قربانی کے لیے اللہ رب العزت نے چار جوڑوں کو حلال کیا قربانی کے لیے یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے حلال جانوروں کی قربانی ہے ہرگز نہیں حلال جانوروں میں سے چار جوڑوں کی قربانی ہیں منالعبلسنین اونٹ میں سے بکرسنین گائے میں سے یعنی نر مادہ اونٹ اونٹنی بکرا بکری چھترا اور چھتری اور دنبا رسول اللہ کی حدیث کے مطابق ان چار جوڑوں کے بعد دنبا جو ہے وہ رسول اللہ کی حدیث کے مطابق ہے اب قربانی انہی چار جوڑوں میں ہوگی اب انہی اگر چار جوڑوں میں ہوگی تو کوئی بھینس کی قربانی کرے گا تو آپ اس کو کہیں گے بھائی بھینس تو گائے نہیں ہے وہ لا محالہ آپ کو جواب دے گا بھائی یہ گائے کی جنس ہے تب ہی قربانی ہوگی دلیل سمجھ گئے اگر بھینس گائے کی جنس ہے تو ہی قربانی ہے اگر گائے کی جنس نہیں ہے تو قربانی نہیں ہے یہاں پہ ایک مسئلہ سمجھ لیجئے سائنٹیفیکلی عقلی اور منطقی طور کے اوپر کسی جانور کی دوسرے جانور سے شکل ملنا یا صرف نام ملنا اس کو اس جانور کی جنس میں شامل نہیں کرتا بھینس جی گائے کی جنس میں سے ہے دلیل کیا اس دور میں نہیں تھی عرب میں لیکن اس کی شکل و شباحت گائے سے ملتی ہے تو اس لیے یہ اس کے ساتھ ہے اس کے اوپر زکاة کا وہ حکم لگتا ہے جو گائے کے اوپر لگتا ہے اس لیے وہ اس کی جنس میں سے ہے یہ دو دلیلیں ہیں جو دونوں دلیلیں اگرچہ علماء کی ہیں لیکن دوسرے علماء کے موقف کے مطابق یہ دلیلیں باطل ہیں گائے اور بھینس کی جنس سائنٹیفیکلی کروموزومز کے اعتبار سے بھی فرق ہے اور عقلی اور منطقی اور ظاہری طور پر بھی فرق ہے گائے کا بچہ نو ماہ میں جنم دیتا ہے بھینس کا بچہ دس یارہ ماہ میں جنم دیتا ہے بھینس کے سینگ بل کھاتے ہوئتے ہیں کبھی آپ نے گائے کے سینگ بل کھاتے ہوئے نہیں دیکھے ہوں گے بھینس کیچڑ پسند پانی پسند جانور ہے گائے صفائی پسند جانور ہے کبھی آپ گائے کو دریا میں یا کیچڑ میں لوٹ پوت ہوتے نہیں دیکھیں گے بینس کو آپ چھوڑیں سب سے پہلے کیچڑ میں جائے گی اور پانی میں جائے گی دودھ کی نویت کا بھی فرق ہے پھر جس کے اختلاف ہونے کا سب سے بڑا جو سائنس کے طالب علمہ وہ بھی جانتے ہیں اور جو عام لوگ ہیں وہ بھی جانتے ہیں فیملی ایک ہو فیملی ایک ہو سپیشیز الگ بھی ہوں لیکن اوپر سے فیملی ایک ہو تو بھی ان سپیشیز کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے آپس میں تعلق قائم ہو جاتا ہے آپس میں انٹرپورس ہو جاتا ہے آپ دیکھیں گدہ اور گوڑا الگ الگ جنس ہے کے نہیں فیملی ایک ہے تو گدہ اور گوڑا کا آپس میں ملاب ہو جاتا ہے کیونکہ کروموزوم کا سٹرکچر ایسا ہے کہ ملاب ہو سکتا ہے کوئی زی شور بندہ گوڑے کو اور گدے کو ایک جنس نہیں کہہ سکتا الگ الگ جنسوں کے باوجود ملاب ممکن ہے اسی طرح ذیبر ہے اب یہاں پہ آپ بھینس کا اور گائے کا ملاب کر کے دکھائیے نہیں ہو سکتا یعنی صرف جنس فرق نہیں ہے فیملی بھی فرق ہے اور اس فیملی کو بفلو کا آجاتا ہے یہ جنگلی جانور ہے اور وہ پالتو جانور ہے اس کو آپ حل میں جوت لیں گائے کو جتنے مرضی سال بھینس کو جوت دیں یعنی زمین آسمان کا فرق ہے جو پہلی دلیل ہوگی کہ جنس میں سے ہے وہ اقلی منطقی طور پر جنس میں سے نہیں ہے پھر دوسری بات نام کا جی بعض لوگوں نے اس کو نام سے کہا ہے کہ یہ بھی نوم میر البکر ہے اب آپ امانداری سے بتلائیے گا ذیبرا ذیبرا اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں ہمارے وحشی ہمارے کیا نام ہے ہمار کیا نام ہمار ہونے سے ذیبرا حرام ہو جائے گا گریلو گذہ تو حرام ہے اور ذیبرا حلال ہے صرف نام ہم نام ہونے سے بھی اول تو یہ دلیل پیسے ہی کم دور ہے لیکن اگر کسی نے کہہ بھی دیا ہے تو ہم نام ہونے سے بھی چیزوں کی ہلت اور حرمت اور قربانی میں داہل نہیں ہو سکتی لیکن بات وہی ہے چونکہ علماء کا اختلاف ہے تو اگر کوئی ایک موقف کو اختیار کرے اس کے لیے سختی نہیں ہونی چاہیے کوئی دوسرے کو اختیار کرے اس کے لیے سختی نہیں ہونی چاہیے لیکن پھر جو یہ آخری دلیل وہ یہ دیتے ہیں تین ہی دلیل ہیں تیسری دلیل کہ بینس کے اوپر احکامات لگتے ہیں گائے کے زکاة والے یہاں پہ یاد رکھئے احتیاط کا ایک کلیہ ہوتا فقی کلیہ فقی بینس کے اندر زکاة دینے میں احتیاط ہے کہ گائے کے اوپر قیاس کیا جائے اور اس کے مطابق زکاة دی جائے اور قربانی کے اندر احتیاط یہ ہے کہ وہ نہ کی جائے احتیاط کے بھی دو فقی قائد ہوتے ہیں قربانی کے اندر بینس کو لے کے جائیں تو احتیاط یہ ہے کہ ان چار جناس کی کی جائے اور بینس کو نہ کیا جائے اور زکاة کے اندر جب احتیاط کا کلیہ آئے گا تو ادا کرنا احتیاط کا پہلو ہے اس لیے یہاں پہ احتیاطاً ادا کی جاتی ہے تو یہ تین جو دلائل ہیں یہ ان لوگوں کے ہے اور میں حیران ہوتا ہوں کئی مرتبہ کہ بھینس کی قربانی پہ اتنا لمبا چھوڑا دس دن بھینس ہوتی ہے ہر سال دس دن بھینس تو اب گائے سے سستی رہی بھی نہیں بھینس تو اب مہنگی ہے اب گائے اویلیبل ہے اب وہ چار اجناس جن کے اوپر کوئی شک و شبہ نہیں موجود ہیں تو ان کو کرنے کی بجائے ایک مشکوک چیز کو کرنے کے کیا فائدہ ہو سکتا ہے کوئی فائدہ نہیں اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق نے آیت فرمائے اگر کسی ساتھی کے ذہن میں قربانی کے حوالے سے کوئی اور بھی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے ہاں میرے ذہن میں ایک اور بات آگی ساتھیوں نے بھی پوچھا تھا گائے کے اندر سات حصے ہوتے ہیں اونٹ کے اندر اگر آپ چاہیں تو سات حصے بھی رکھ سکتے ہیں اور دس حصے بھی رکھ سکتے ہیں سات حصے بھی اور دس حصے بھی یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آسانی ہے پھر گائے کے اندر کیا دو حصے اقیقے کے رکھے جا سکتے ہیں اور پانچ حصے قربانی کے آپ قربانی اور صدقے کو ملا رہے ہیں نہیں رکھے جا سکتے ہیں حتیٰ کہ حالی گائے کے اندر اقیقہ کیا نہیں جا سکتا گائے کا اقیقے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اقیقے کے لیے ایک مکمل جانور کی جو حدیث ہے ہاں اس جانور کی شرط دوندہ ہونا ضروری نہیں ہے وہ کام عمر ہو سکتا ہے اس میں کسی بھی قسم کے کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق ہے